موسیقی 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 خبر ہے کہ کیرل کی چار ننوں پر جبرن دھرم پریورتن کرانے کا آروپ لگا کر ٹرین سے اتارے جانے کا یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے اس میں اے بی وی پی کے لوگوں کا ہاتھ ہے اے بی وی پی کے لوگوں پر آروپ ہے کہ انہوں نے انیس مارچ کو ہر دوار سے پوری جا رہی اتکل ایکسپیس سے ان کرسچن مشنری نن کو اتر پردیش کے جھانسی سٹیشن پر اتار دیا اور اس کے بعد وہ آگے کی آترہ تب ہی کر پائیں جب انہیں پولس نے کلین چٹ دی اس گھٹنا کا ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کیرل کے مکہ منتری پی وجہین نے گری منتری عمید شاہ کو چٹھی لکھ کر کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے کیرل کے مکہ منتری نے اپنی چٹھی میں لکھا ہے کہ ایسی گھٹنائے دیش اور اس کی دھارمک سہشنطہ کی چھوی کو خراب کرتی ہیں کیرل دورے پر گئے گری منتری نے کہا کہ جو بھی آروپی ہیں وہ جلد قانون کے حوالے کیے جائیں گے تکران کی پوری جانچ کی تو پتہ چلا کہ دو یفتی ہیں جو راور کے لاغ اوڑیسا کی تھیں جو ٹریننگ کر رہے ہیں ڈیلی میں ان کی جانچ کی گئی ان کی سرٹیفیٹ کی جانچ کی گئی تو دونوں لڑکیوں کے پاس سے بیپٹیزم سرٹیفیٹ ملا جو دوزار تین کا تھا بیپٹیزم سرٹیفیٹ کریشن ریلیجن میں نامکران کا ہوتا ہے جو جس سے یہ پروف ہو گیا کہ دونوں یفتی ہیں بائی برد تھی کریشن تھی ان کو کسی پرکار کا دھرمانتران نہیں کرائے جا رہا تھا یہ کیونکو ایک شک تھا جس کا نرکن کیا گیا اس کے بعد ماملے کو شرڈ اوڑ کر کے سمبندت دونوں یفتیوں کو اور دونوں نن کو اپنے گنتب کے لیے راور کے لاغ اوڑیسا روانہ کیا گیا ابھی ابھی میرے میتر آل بھونسی نے جانسی کا موتا اٹھایا میں کیرل کی جانتا کو آسوست کرنا چاہتا ہوں یوپی میں بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار ہے کیرل کے کسی بھی ناغرک کو چھنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آری اوپی ہے جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو قانون کے حوالے جل سے جل کرنے کا کام بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار کرے کمال میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت کمال خان کمال یہ پوری گھٹنا جو ہوئی ہے اس کا ویڈیو اب سامنے آیا ہے پھر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا ایسے پروفوکیشن تھا جس پر ای بی بی پی جو تتھا قطعت آروپ ہے کہ ای بی بی پی کے لوگ اس میں شامل ہیں انہوں نے نانو کو سٹرہن سے نیچے اتارا سبوت کیا تھے جس کے آدھار پر یہ ہنگامہ ہوا تھا نہیں دیکھیں بات سبوت کی نہیں ہے بات مائنڈ سیٹ کی ہے اور صرف ای بی بی پی اکیلی نہیں ہے بہت سارے رائٹ ونگ آرگنائزیشنز ہیں جن کے جاسوس لگے ہوئے ہیں وہ کوئی سپیشل ماریجز ایکٹ میں شادی کرانے آ رہا ہے اس کا ویروت کر رہے ہیں کہیں کوئی دو دھرم کے لوگ شادی کر رہے ہیں اس کا ویروت کر رہے ہیں آپ دیکھیں لکھنو میں ایک لڑکا اور لڑکی جو دو الگ الگ دھرموں کے تھے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کر رہے تھے اور برات آ رہی تھی تب ہی ایک سنگٹھن کے لوگ پولیس کے پاس چلے گئے وہ سنگٹھن والے آئے انہوں نے پولیس آئے اس نے ان کی شادی رکوا دی کشین اگر میں ایک مسلم لڑکا ایک مسلم لڑکی سے مسجد میں شادی کر رہا تھا لڑکی کے گھر والے تیار نہیں تھے تو وہ اپنے گھر سے آگئی تھی شادی کرنے کے لیے کسی نے کہہ دیا یہاں دھرم پریورتن کر کے بیواہ ہو رہا ہے ہے یہاں پہ لف جہاد ہو رہا ہے پولیس ان کو تھانے پکڑ لے گئی لڑکی نے ویڈیو کال کر کے اپنے بھائی سے بات کروائی اس کے بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں لڑکی مسلم ہیں آپ اس کو شادی کرنا چاہتی ہے بالد ہے کر سکتی ہے میں کوئی اتراز نہیں ہے پھر بھی رات بھر پولیس نے تھانے بٹھائے رکھا تو یہ پولیس کو آج کل یہ جو سنگتھن والے ہیں یہ چلا رہے ہیں بہت سارے رائٹ ونگ سنگتھن ہیں بریری میں گئے انہوں نے کوئی دو دھرم کے لوگوں کی شادی ہو رہی تھی وہاں تھانے میں توڑ پوڑ ہنگامہ کیا تو بات یہاں پہ ثبوت کی نہیں ہے بات مائنڈ سیٹ کی ہے کیونکہ پولیس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں ستہ کے بڑے لوگوں سے الگ الگ جگہوں پہ جھوڑے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے اور ان کے انسٹرکشنز پہ کام کرتے ہیں جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے سے پیوی بی پی نہیں بلکہ کئی طرح کے لوگ ہیں سنگتھن ہیں رائٹ ونگ ارگنائزیشنز جو لگاتار اس تلاش میں ہے کہ کہاں پہ کوئی ماملہ سامنے آتا ہے اور اس پر وہ کاروائی کریں ایکشن لیں لف جہاد اپنے آپ میں ہاں سیاسپد ہے اس کے ہم نے بار بار اپنے رپورٹسز پر کی ہیں کہ بہت سارے ماملے سامنے آئے ہیں جس میں جو یووہ دمپتی ہیں ان کو پریشان کیا گیا ہے دھنیواد کمال آپ کا اس جانکاری چرچہ کے لیے کہ اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے اور اسی کا ایک حصہ جو یہاں جھاسی میں دیکھا گیا کہ دو ننوں کو ٹرین سے اتارا گیا اور ان کے ساتھ یہ ان پر آروپ لگایا گیا کہ وہ جبرندھرم پریورتن کروا رہے تھے اتر پردیش کے ایٹا سے بھی ایک حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے اور یہاں پر ایک دھابا سنچالک کے بھائی نے ایٹا پولیس پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں شکایت کرتا کا یہ کہنا ہے کہ چار فروری کو کچھ پولیس کرمی دھابے پر کھانا کھانے آئے لیکن جب ان سے کھانے کے پیسے مانگے گئے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا ساتھ ہی دھابا مالک اور سٹاف سے بدسلوکی کی صرف اتنا ہی نہیں پولیس نے فرضی انکاؤنٹر دکھا کر دھابا کے مالک سمیت دس لوگوں پر شراب کی اوید تذکری کا فرضی مقدمہ درج کرا دیا پولیس کیس کے بعد دھابا مالک کو ایک مہینے جیل میں گزارنے پڑے بھائی کی شکایت کے بعد اس ماملے میں پولیس انسپیکٹر اور دو سپاہیوں کو سسپنٹ کیا گیا ہے اس ماملے کی جانج ابھی بھی چاری ہے کچھ پولیس والے میرے دھابی پر کھانا کھا رہے تھے دیاد کھت والے جن کے نام میں بتا سکتا ہوں سیلیندر یادو سمتوس یادو تو یہ کھانا کھا رہے تھے اور وہاں پر کچھ اور بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے تو میرے بھائی تھے میں گھر پہ تھا تو میرے بھائی سے کچھ کاس ہو نہیں ہوگی پیسو کو لے گئے یہ پیسے نہیں دیتے تھے سر کھانا کھانے کے بعد اور یہ فری میں سو ارپے ٹکائے دیتے تھے میں سو ارپے دیتے تھے اور چار سو کھانا کھا دیتے تھے تو بھائیہ نے کہا سر اتنا گریب مار مت کریے تو یہ نسے میں تھے سر بھائیہ سے مار پیٹ کی پلس بولے کہ میں دیاد کھت والے سے جانتا ہے تو مجھے میں نو سال سے اس تھانے میں ہوں میرا کوئی کچھ بکار پایا گا کافی گالی گلوز کی اس کے بعد سر تھانا دیاد میں فون کیا تو دو گاڑی اور بھر کے آئیں اور بول کے کہا آپ تمہاری پوری فلم بنائیں گے ٹھیک ہے تم بہت ملہ سب سے پیسے مانگتے ہو پلس والوں سے آج تمہاری فلم بنائیں گے تو بھائیہ کو اٹھا کے لئے کہ پلس جتنے بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے بھی کہا سر پیسے دے دیجئے ان کو بھی اٹھا لے گئے تھے تو ان پر تھانے پرسر میں لے جا کے اور کئی مقدمے لگا دیئے بھائیہ پر اسی لیٹر ایلکول دکھا دیا موٹھویٹ دکھائی سر ہوتل میں فرجی کی گولی چلی ہے چھے راؤن فائر چھے راؤن فائر کیے گئے یہ دکھایا گیا اس کے علاوہ سر گانجا وانجا سب دکھایا گیا دو کلو گانجا سب لوگوں پر وہیں ملت تھانے پرسر میں لے جا کے سب دکھا دیا پورا بنا دیا کیس پورا وہاں کے تدکالی انسپیکٹر اور کچھ پولیس کرمیوں کے قلاق کافی دنبیر آروپ لگائے گئے ہیں اسی دنبیرتہ کو دیکھتے ہوئے اس کی تدکال جانچ اسپی کرائیم ایٹا دوارہ کرائی گئی ہے اس جانچ میں پتھم درشتیا یہ آروپ سامنے پروف ہو رہے ہیں میرے دوارہ تدکال سب مندیت کرمیوں کو پولیس کرمیوں کو دلمبیت کرنے کے لیے آدیش دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی وہ سوی پولیس کرمی جن کا اس پھٹنا میں صلیفتہ پائی گئی ہے ان کے خلاف مقدمہ قائم کر کے آوشک بدھانی کاروائی کرنے کا بھی آدیش دے دیا ہے اس وقت ایک بریک لے رہنے دے اس کی بات میں اور آگے دیکھئے دلی میں الگی کے عدیقار کس طرح ہنگام آ جائے کیندرے سرکار دلی سے جڑا نیا بل لے کر آئی ہے جس میں دلی کے اپرا جپال کے عدیقار کو پڑھانے کی بات ہے اور یہ بھی لوگ سبح میں پاس ہو چکا ہے آج راجے سبح میں اس پر چرچہ شروع ہوئی تو وپکش کے سانسطوں نے خوب ہنگامہ کیا عام آدمی پارٹی کے سانسط سنجے سنگھ نے بل کو الوگ تانترک بتایا اس دوران سرکار کے ویروض میں مردباد کے نارے بھی لگائے گئے ہیں ہمارے ساتھ میری سیوگی راجی رنجن جو رہے ہیں راجی راجی سبح کے اندر میں آج کیا کیا ہوا کس طرح کا ہنگامہ ہوا الوگ سبح سے بل پارت ہو چکا ہے اسے لگاتا الوگ تانترک بتایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے تانترک یہ دیا جا رہا ہے کہ سب سمویدھان کے دائرے میں ہے کس طریقی پرتکریائیں آپ نے لیتاوں سے بات کی ہوگی بلکل دیکھیں پانچ بیس کے لگبک جو اس کو راج سبح بلکل آیا گیا اور اس کے بعد لگاتار جو بپکش اس کے خلاف نارے لگا رہا ہے ملکہ اردن کا کہنا ہے کہ جو دلی کے چونیوی سرکار جان بوجھ کر اس کے خلاف ایک ساجی سرچی جا رہی ہے اور یہ جو ستہ جو ہے جو چونکہ دلی میں یہ جو بی جے پی جو لگاتار جو بیس سال سے لگبک جیت نہیں پائے ہیں تو اب ستہ جو چور دروازے سے ہتھیانے کوشش ہے وہیں آماندھی پارٹی کے سنجھے 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 نے کہا کہ چونکہ جو دلی جو بنا ہوا ہے 69 سمویدان سسودن کے ذریعے بنا ہوا ہے تو اس بل کے جریجی سے کوشش ہو رہی ہے وہ سراسر گلت ہے اور سمویدانک ہے اور لوگتانترک ہے وہیں سرکار کا کہنا ہے جی کسن ریڈی جو گری راجمنتری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگوں کے سہولیت کے لئے لائے جا رہا ہے اور 1991 کا جو ایک تھا اس کے مطابق لائے جا رہا ہے اور کوئی الوکتانترک کام نہیں کیا جا رہا ہے ساپسا جو کورٹ میں کئی بار چچا چلے تھی کہ دلی کا باس کون ہے ال جی ہے یا مکمنتری ہے تو یہ جو کنفیجن جو تھا اس کنفیجن کو دور کرنے کے لئے لوگوں کے بھلائی کے لئے یہ بل آئے گیا لیکن جس ایسے سرکار جو آسانی سے لوگ سبہ میں اس بل کو پاس کرا لے گی راج سبہ میں اتنا آسان نہیں ہے حالانکہ راج سبہ میں سرکار کو آسان باہمت ہے لیکن راج سبہ میں اتنی آسانی سے کم سے بپرکشت ہوئے اس بل کو پاس ہونے نہیں دے گا جی جی دھانے واد آپ کا تو اس بل کو لے کے ہنگام مچا ہوا ہے کہ یہ بل پاس نہ ہو راج سبہ سے لوگ سبہ سے پاس ہو چکا ہے اور اب بات مہاراشر کی جہاں پر منسو کھرین کی ہتیا کی جانچ اب این آئی اے کرے گی تھانے کورٹ نے مہاراشر ایٹی اے سے سارے دستاویز این آئی اے کے حوالے کرنے کو کہا ہے دراصل کیندری گریب منترالے کی آدیش کے باوجود ایٹی اے کی جانچ جاری تھی مکیش شمبانی کے گھر کے باہر کار میں وزفوٹک ملنے کے ماملے میں این آئی اے اب یو اے پی اے کی دھارہ بھی جوڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب تک صرف آپرادک سازش کا ماملہ بنایا گیا تھا اب آتنکی سازش کا ماملہ بن چکا ہے این آئی اے سوتنوں کے مطابق موقع سے وزفوٹک کا ملنا آتنکی کاروائی ترشاتا ہے اور ممبئی کے پورو پولس کمیشنر پرمبیر سنگھ کی یاد شکا پر سنوائی کرنے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آروپ گمبیر ہے لیکن سنوائی کے لیے بومبے ہائی کورٹ جانا ہوگا سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں سنوائی کی کوئی سمیسی ماتے کرنے سے بھی منع کر دیا اور بیہار ویدھان سبحہ میں کل کے ہنگامے کے بعد آج بیہار میں پیپکش کے ویدھائی کو نے صدن کے اندر نہیں جانے کا فیصلہ کیا کل دیر رات تک وہاں پر جم کر ہنگامہ ہوا ہے ویدھان سبحہ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اس دوران مہیلہ ویدھائی کو بھی بخشا گیا اور ان سب کے بیجا جسرکار ویدھائی کو پاس کرانے میں سفل رہی اس گھٹنا کے ویرود میں آج ویدھان سبحہ کے باہر پردرشن کیا ہے ویدھائی کو پولیس والوں نے جوتوں سے مارنے کا کام کیا کتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم ہے پورا دیش جو ہے نتیش کمار جی پر تھوٹھو کر رہا ہے پورا دیش نتیش کمار سے سوال پوچھ رہا ہے اور نتیش کمار جی پوری طریقے سے نیتکتہ اور شرم کو بیچ کھائیں پورا یہ کیمپس ہے اس کیمپس میں اگر کنی کا نیانترن ہے تو سیدھے بیدھان سبحہ کے ادھیکش مہدے کا نیانترن ہے یہ نہیں کہ سرکار کے لوگوں کا ہے مکھ منتری کا یا سرکار کے انکہ کسی ویقتی کا ہے تو یہاں ان کے مادیم سے ہوا اور جس پرکار سے ڈسٹرپ کر رہے تھے لوگ کیسا دریس اپسٹیت کر رہے تھے تو انہوں نے پولا تاکہ سب کو ایک اپنا جس کو نکلنا ہے نکلے اب جس طرح سے بھی کیا گیا وہ تو وہی کیا گیا جو کرنے کے بینا کوئی اپائے نہیں تھا کوئی چارہ نہیں تھا یہ ساری بات کہی گئی ہے اور وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد ہولی پر کنفرم ٹکیٹ ہولی قریب ہے اور اس موقع پر دوسرے راجوں میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ اپنے اپنی گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں لیکن ٹرینوں میں کنفرم ٹکیٹ ملنا کافی مشکل ہے بحار اور اتر پردیش کے طرف جانے والی زیادہ تر گاڑیوں میں لمبی ویٹنگ لسٹ ہے ریلوے ریجرویشن کاؤنٹر کے باہر حیران پریشان سبود اور ان کے دادا رامشوار مشر آن لائن ٹکٹ بک نہیں کر آ سکتے لہٰذا ریجرویشن کاؤنٹر آ گئے ہولی میں پریوار کے بیچ مدونی جانا ہے لیکن کنفرم ٹکٹ نہیں مل رہا کنفرم ٹکٹ بلکل نہیں ہولی میں جانا تھا ہولی میں جانا تھا تو کہنے کا مطلب یہ کہ ٹکٹ ابھی بھی کنفرم نہیں مل رہا ہے سمسیہ آ رہی ہے اب تیرہ پن نمبر ہے گاڑی مطلب سیٹ تیرہ پن نمبر ویٹنگ مل آئے کرونا کے دور میں پورانے حالات نہیں رہے جب ویٹنگ ٹکٹ لے کر لوگ ٹرین میں داخل ہو جاتے تھے اتمرہوت کی مشکل بھی یہی ہے کانپور جانا ہے دو ٹرینوں میں ٹکٹ بک کر آیا ہے کوئی تو کنفرم ہو جائے لیکن فلحال بھگوان بھروسے تیرہ پن نمبر ویٹنگ کا آلم کمو بیش ہر ٹرین میں ہے ادھاہرن کے طور پہ 0-4-36 آنند ویہار سے جوگ بنی 0-3-2-5 آنند ویہار سے داناپور 0-23-24 بارمیر سے ہاوڑا 0-23-98 نئی دلی سے گیا 0-96-01 ادھایپور پرانی دلی نیو جل پائی گری 0-35 آنند ویہار سے سہرسا تمام ہولی اسپیشل فرینوں میں ابھی سے لے کر ہولی تک ویٹنگ ہی ہے زیادہ تر لوگ جو آیا ہے eastern UP کی طرف بھی جاتے ہیں تو اس میں سے about 80% جو ٹرینز ہیں اور ٹرین ٹرپس ہیں وہ eastern UP اور بیہار کی اس طرف جانے والے ہیں تو بہت زیادہ جو ٹرین جو برت ہیں ان کو ہم لوگ نے ایویلیویل کرا ہے ہولی اسپیشل کے نام پر یاتریوں کے لیے 50 سے زیادہ ٹرینوں کی گھوشنا ریلوے نے تو کی لیکن مسافروں کی تعداد دیکھتے ہوئے ٹرینیں کم پڑ گئی ہیں نائی دلی سے پریمال کمار NTV انڈیا